خدا اند بھلا ہے اس کی شفقت عبدی ہے اور اس کی وفاداری پشتر پشت قائم رہتی ہے میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہیں آمین میں ساتھ نکالیے لکا کی انجیل اس کا دسویں باپ اور اس کی دسویں باپ کی پچیسویں اور چھبیسویں آیت ہم تلاوت کریں گے لکا کی انجیل اس کا دسویں باپ اس کی پچیسویں اور چھبیسویں آیت خدا اند کے زندہ کلام میں یہ لکھا ہے اور دیکھو ایک عالم شرع اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کرنے لگا کہ اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنو اس نے اس سے کہا توریت میں کیا لکھا ہے تو کس طرح پڑھتا ہے آمین توریت میں کیا لکھا ہے اور تو کس طرح پڑھتا ہے اس کے اندر خدا انجیسو مسیح نے دو کوئیسن اس سے کیے ہیں پہلا کوئیسن یہ ہے کہ توریت کا جو بیسک میسیج ہے کیا تو اسے سمجھ گیا ہے اور دوسری بات یہ کہ تُو اس کو پڑھتا کیسے تو میں جس موضوع پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے خدا کے کلام کو کس طرح پڑھیں یہ بہت ہی ضروری بات ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو ریچ چیک کریں کہ ہم خدا کے کلام کو کس انداز سے کس نظریہ سے کس طریقے سے پڑھتے ہیں کیونکہ خدا کے ساتھ میل مل آپ کا خدا کے ساتھ سٹرونگ ریلیشنشپ میں رہنے کا فقط یہی ایک ذریعہ ہے باقی سب ذریعہ اس کے پیچھے آتے ہیں دعا ہے شکر گزاری ہے یہ سب بات کی بات ہیں لیکن اگر کوئی شخص خدا کا کلام نہیں پڑھتا خدا کے کلام کو صحیح طرح سے نہیں پڑھتا تو وہ دعا بھی نہیں صحیح کر سکتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ غلط طریقے سے خدا کے کلام کو پڑھے یا سرے سے خدا کے کلام کو نہ پڑھتا ہو اور اس کی دعایا زندگی بڑی اچھی وہ شخص اس کی زندگی میں خدا کا کلام نہیں ہے اس کی دعایا زندگی بھی بڑی کمزور ہے کیونکہ اکثر اپیس طرح وہ ایسی دعائیں کر رہا ہوگا جو خدا کے کلام کے حلاف ہیں اور خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہیں سو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں اور اس انداز سے پڑھیں جس طرح سے اسے پڑھا جانا چاہیے اگر آپ دنیاوی کاموں کو لے لیں ہم انہیں صحیح طرح سے نہ کریں تو وہ ٹھیک نہیں ہوتے موٹر سائیکل کی سوچو تاو پر ٹھیک لگی ہوتی اس کو آپ پون کر دیں تو موٹر سائیکل چلنے نہیں لگ جاتی اس کو کک مارنی پڑتی جب اس کو کک مارتے ہیں تو انجن سٹارڈ ہو جاتا ہے جب انجن سٹارڈ ہوتا ہے تو پائک جو ہے موٹر سائیکل آپ کی پاور میں آ جاتی اور پیٹرول بھی کام کرنے لگتا ہے اور آئل بھی ہل جاتا ہے ساتھ انجن کے اندر اور پھر انجن پاور پکڑتا ہے اور آپ گیڑ ڈالتے ہیں اور آپ آگے نکل جاتا ہے یہ تمام سٹیپس ہیں اگر آپ ان سٹیپس کو ان رولز کو فولا نہیں کریں گے تو آپ موٹر سائیکل پر بیٹھے ضرور رہیں گے لیکن موٹر سائیکل آپ کو آگے لے کے نہیں جائے بائبل مقدر سو سکتا آپ کے ہاتھ میں ہو آپ پڑھ بھی رہے ہوں لیکن اس میں سے قوت آپ کی زندگیوں کے اندر نہ جا رہی ہو خدا کی بلیسنگ ہماری لائف کے اندر نہ اتر رہی ہو خدا کے خیالات ہمارے خیالات کے اوپر قبضہ نہ کر رہے ہوں خدا کی بلیسنگ جو ہیں وہ ہماری لائف کے اوپر نہ ٹھیر رہی ہو وجہ کیا ہے کہ ہم ٹھیک طریقے سے خدا کے کلام کو نہیں پڑھ رہے ہیں اگر ہم صحیح طرح سے پڑھیں تو خدا کا کلام ہمارے لئے اس طور سے بلیسنگ لے کر آئے گا کہ ہم اسے جان بھی نہیں پائیں گے کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ہمارے خیالات سے ہمارے گمان سے بھی کئی گناہ زیادہ خدا کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے آمین تو پاتے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جن کو میں نے ان سالوں میں گزرے سالوں میں تقریباً سترہ سالوں میں میں نے ان رولز کو فالو کیا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ حتمی باتیں ہیں لیکن یہ آپ کو قریب تری لے جائیں گے ہو سکتا ہے آپ کے پاس اس سے بھی کچھ اچھے آئیڈیاز ایک دو ہوں جو ان میں سے نہ ہوں اور آپ اس کو بھی ان میں ایڈ کر لیں تو آپ اس کو بہترین طریقے سے کر سکیں کوئی بھی میسیج جو ہے وہ حتمی میسیج نہیں ہوتا لیکن وہ اتنا بہترین ضرور ہوتا ہے اگر وہ خدا کے روح کی ہدایت سے سنایا جائے کہ وہ ہماری ضرورت کو پورا کر سکتا ہے آمین تو پہلی بات بائبل مقدس کو جب ہم کھولتے ہیں یا پڑتے ہیں تو بائبل مقدس کو ان لوگ کریں کیا کریں جی ان لوگ کریں جب آپ کسی گھر میں انٹر ہوں گے تو آپ پہلے اس کا دروازہ کھلوائیں گے یا کھولیں گے اگر آپ باہر ہیں تالہ لگا ہوا تو چابی آپ کے پاس ہوگی تو آپ اسے ان لوگ کر لیں گے اگر وہ دروازہ اندر سے پاندھا ہے آپ کھٹ کھٹائیں گے تو وہ آپ کے لئے کھل جائے گا بائبل مقدس بہت سے لوگوں کے لئے لوکٹ ہے جس کو آپ کہلیں کہ کفر لگا ہوا ہے اور یہ نہیں کھولے گی تب تک جب تک ہم اسے ان لوگ نہیں کریں گے آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے گناہدار لوگ اسے پڑھ سکتے ہیں اسے دیکھ سکتے ہیں سارا دن اس کو لے کے پھر سکتے ہیں اس کو اپنے تکیہ کے نیچے رکھ کے سو سکتے ہیں اپنے موبائل میں بھر سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں خدا انہیں منہ نہیں کرے گا خدا انہیں پڑھنے سے بھی نہیں روکتا لیکن اس کا بیسک آئیڈیا جو بنیادی آئیڈیا ہے وہ یہ ہے توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے جب تک کوئی شخص توبہ نہیں کرتا خدا کا کلام اس کے لئے ان لوک نہیں ہوتا یہ بند ہی رہتا ہے اور لوگ اس کی اپنی مرضی سے تفسیریں کرتے ہیں اور وہ غلط تفسیریں ہوتی ہیں ساتھی باتوں کی جو تفسیریں ہیں وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں جو سیدھی سمجھنے آنے والے باتیں صاف سمجھ آ جاتی ہیں بچوں کو بھی لیکن ان کو اس لئے سمجھ نہیں آتی ہیں کیونکہ وہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر خدا اندیس سمسی کو قبول نہیں کیا توبہ نہیں کی بائبل ان لوک نہیں ہے ان کے لئے آپ سارا دن ان آرکلی میں پھٹے رہیں ونڈو شاپنگ کرتے رہیں ونڈو شاپنگ سمجھتے ہیں شیشوں کے اندر بوٹ لگے ہوتے ہیں جوگرز لگے ہوتے ہیں ڈریسز لگے ہوتے ہیں ٹائیں لگے ہوتے ہیں پرفیوم لگے ہوتے ہیں عجیب وغریب چیزیں لگے ہوتے ہیں آپ باہر کھڑے ہو کے دیکھیں کہ یہ کتنی پیاری ٹائیں ہیں یہ کتنی خوبصورت ٹی شٹ ہے یہ کتنا پیارا لہنگا ہے یہ کتنی پیاری ساڑی ہے یہ کتنی اچھے پرفیوم ان کی خوشبو کتنی اچھی ہوگی آپ دکان کے اندر بھی چلے جائے دکان دار آپ کو منع نہیں کرے لیکن دکان دار آپ کو کوئی چیز اٹھانے نہیں دے گا جب تک آپ بے نہیں کریں خدا بھی آپ کو بائبل مقدس پڑھنے کے لیے بلاتا ہے آؤ پڑھ لے لیکن سمجھ اسی کو آئے گی بلیسنگ اسی کو ملے گی جس نے اپنا آپ خدا مقدس دیا بیری سیپر آپ بیس سال سے بائبل مقدس پڑھ رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑھ اگر آپ نے توبہ نہیں کی اگر ہم توبہ کر لیں گے تو خدا اپنے کلام کو ہمارے لیے اوپن کر دے گا اس گھر میں دو لاکھ روپیہ رکھا ہوا ہے یا تین لاکھ روپیہ رکھا ہوا ہے کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں باہر جا گئے کہ سر جی مارے گھر میں تین لاکھ روپیہ ہے وہ انون پرسن لیکن یہاں کے بچوں کو بیری کو شوہر کو پتا ہوگا کہ یہاں پر کیا ہے ہم اپنے اندر کی باتیں بھید کی باتیں اپنی فیملی کے لوگوں کو بتاتے ہیں انون لوگوں کو نہیں روک روکے بتاتے ہیں تو اگر ہم خدا کی فیملی کے لوگ ہی نہیں ہیں تو خدا کس طرح اتنی قیمتی باتیں مجھے اور آپ کو بتا دے گا یہ possible ہی نہیں خدا ایک گنہگار شخص کو اپنے کلام کے بھید کیوں بتائے ایک گنہگار شخص جو شراب پیتا ہے سگرٹ پیتا ہے گالیاں نکالتا ہے خدا کو نہیں مانتا اور بائبل مقدس کو پڑھتا ضرور ہے اس لیے تاکہ میں لوگوں کو یہ بتا سکوں میں بہت سے ایسے لوگوں سے ملا ہوں جنہوں نے توبہ نہیں کی وہ سگرٹ پی کے خدا کے کلام کی گفتگو کرتے ہیں سگرٹ لگائی ہوئی ہے اور بھید کی باتیں بتانے لوگوں ان کی گفتگو کے اندر کیا ترسیر ہوگی ان کی باتوں سے خدا تو کیا فرق پڑے گا یا سننے والے لوگوں پر کیا اس کا اثر ہوگا سو پہلی بات اگر آپ بائبل مقدس کے سٹرونٹ پڑھنا چاہتے ہیں یہاں پر بیشتر لوگ ایسے ہیں جنہوں نے توبہ کی ہے ببتسمہ بھی لیا ہے وہ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں لیکن ہو سکتا کوئی ایسا ہو جس کے لیے بائبل ابھی بند ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہا اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے جیسے ہی وہ توبہ کرے گا خدا اس سے بات کا نشو کا دے گا حالیلویہ تو پہلی بات آپ کو سمجھ آگئی توبہ کے بغیر بائبل نہیں سمجھ آنی چاہے جتنے مرضی چرچز کے اندر چلے جائیں جتنے مرضی بائبل سکول جوائن کر لیں یہ بائبل بند ہی رہے گی سیدھی باتیں سمجھ نہیں آئیں گی کیونکہ وہ سمجھ نہیں آئیں گی اس لیے وہ ایمان کا حصہ نہیں بنیں گی جب وہ ایمان کا حصہ نہیں بنیں گی تو وہ بیکار ہیں بائبل مقدس جب ایمان سے ہمارے اندر اتر جاتی ہے میں اس سے قبول کر لیتے ہیں تب یہ ہمارے حالات کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے جب یہ ایمان سے ہمارے اندر موجود نہیں ہوتی ہمیں اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی یسو مسیح نے اس سے کہا تو کس طرح پڑتا ہے پریت کے اندر کیا لکھا ہے کیا تجھے اس کی سمجھ ہے پلوس اصول شرعہ کا عالم تھا لیکن یسو کو پچان نہیں سکا ایون کہ وہ لوگ جو یسو کی پیارگی کرتے تھے ان کو مارتا تھا ان کو عذیت پہنچانے میں اس کی خوشنودی تھی اور وہ خوش ہوتا تھا کہ مسیح کے جو شاگرد ہیں انہیں تکلیف پہنچائی جائے ایون کہ انہیں مارت بھی دیا جائے تو اس میں اسے کچھ رنج نہیں تھا وہ خوش تھا سٹیفنس کو جب مارا جا رہا تھا تو کریم کے آس یہی ہے کہ پلوس وہی تھا اور وہ ہڑا دیکھ رہا تھا یہ سارا ماجرہ اگر میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر توبہ کا تجربہ نہیں رکھتے تو ہمیں یہ کبھی بھی تصور نہیں کرنا چاہئے کہ خدا کا کلام ہمیں سمجھ آئے گا اور اگر سمجھ نہیں آئے گا تو سمجھ لیں کہانی ختم کیونکہ جس کو سمجھ آتا اسی کی زندگی میں یہ تاثیر کرتا ہے اسی کی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے اسی شخص کو منفرد بناتا ہے اسی شخص کو پاور دیتا ہے اسی شخص کو آثورٹی دیتا ہے اسی شخص کو یہ سیٹر پروائیڈ کرتا ہے اسی شخص کے لیے یہ تاریکی میں نور بن جاتا ہے لیکن جس شخص کو سمجھ کوئی نہیں وہ چاہے سات بائبلیں اپنے گھر میں رکھ لے ہر قسم کی بائبل اپنے گھر میں رکھ لے کٹس والی گولڈن بائبل سلور بائبل لیکن اس سے ہونا کچھ نہیں ہے کیونکہ وہ اس کے لیے محض کالے حرف ہیں دوسری بات بائبل مقدس کو ایک رہنما کی حیثیت سے پڑھیں کس طرح پڑھیں اس کو ایک لیڈر کی حیثیت سے فالو کریں اگر ہم بائبل مقدس کو اپنا رہنما نہیں بناتے ہم کبھی بھی بائبل مقدس کو نہ تو سمجھ سکیں گے نہ ہی خدا کی بلیسنگ ہمارے لائف پہ آئیں گے آج بہت سی مسیحیوں کی پرابلم یہ ہے وہ بائبل مقدس پڑھتے ہیں لیکن بائبل مقدس کو اپنا رول موڈل نہیں بناتے بائبل مقدس کے قوانین خدا مند کے مو کی باتیں وہ پیچھے کر دیتے ہیں اور بارہا ان حصولوں کو توڑتے رہتے ہیں دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا ایک سخت صاحب کے پاس آتا ہے مجھے پندرہ سو روپے کی ضرورت ہے دو ہزار کی ضرورت ہے آپ کے پاس جے میں پچیس سو روپیا ہے اب خدا کا کلام فوراں اوپر کے آپ کے سامنے آئے گا کہ جو تجھ سے مانتا ہے دریگ نہ کر اب میرے لئے اور آپ کے لئے کیا کیا ہم اسے فالو کریں گے ایک رہنما رہنما آپ سے بات کر رہا ہے کہ تیرے پاس پچیس سو ہے اس کی ضرورت پندرہ سو ہے اس کو پندرہ سو دے دے پھر بھی ہزار پیا تیرے پاس بات جائے گا اگر تو ہم رہنما کی بات کو فالو کر لیں گے تو ہم مسیح میں مضبوط ہوں گے خدا کا کلام اور ہمارے لئے برکت کا باعث بن جائے گا اور آپ اس تجربے میں سے شاید گوز رہے ہوں میں نہیں سمجھتا آپ نے کبھی ایسا نہ کیا ہو لیکن اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو اس ایکسپیرینس کی لذت ہی عجید ہے کسی مشکل کے اندر پھنسے ہوئے شخص کی مدد کرنا یا اس کی ہلپ کر دینا اور اس کے بعد جو خدا آپ کو فیلنگ دے گا آپ اتنے خوش ہوں گے آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہی پچیس سو میری جے میں تھا مجھے کو خوشی نہیں دے رہا تھا لیکن یہ پندرہ سو بیچ میں سے نکلا ہے تو کیسی خوشی کیونکہ آپ نے رہنما کی بات کو فالو کیا ہے ہم نے رہنما کی بات کو مانا ہے بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے ہماری زندگی میں کہ ہم اس کی رہنمای میں نہیں چل رہے ہوتا ہم اپنے ذہن کے خیالات کو فالو کر رہے ہیں ضبور ایک سو نیس اس کی ایک سو پانچ میں آتا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے جب لائف کے اندر تاریکی آتی ہے ناکامیں آتی ہیں پریشانیں آتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں سٹریس آتا ہے لڑائی چھگڑے آتے ہیں بیماریاں آتی ہیں تنگ دستی آتی ہیں کارز آتے ہیں ہر قسم کی ناومیدی آتی ہے تو میرے پاس اور آپ کے پاس واحد ایک رہنما ہے جو ان تاریک وادیوں میں سے نکال سکتا ہے خدا کے کلام کی روشنی خدا کے کلام کا نوع اور جب ہم اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خدا کا کلام نہ تو ہمیں فسلنے دے گا نہ ہمارے قدموں کو ایسی جگہ کی طرف لے کر جائے گا پہلی بات اگر ہم نے توبہ نہیں کی تو ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بائبل ہمارے لئے ان لوک ہو جائے ہم اسے سمجھ سکیں اور جب ہم اسے پڑھیں تو یہ ہمارے لئے برکت کا وسیلہ بن سکے اور دوسری بات یہ ہے کہ بائبل مقدس کو رہنمائی کرنے دیں اس کی لیڈرشپ میں چلیں اس کے پیچھے پیچھے چلیں فالو کریں تیسی بات اسے کھراغ کی طرح کھائیں کیسے کھائیں جی قرآن کی طرح روٹی آپ میں سے سب کھاتے ہوں گے بیرا ایمان ہے آپ سب روٹی کھاتے ہیں اور ہر طرح کی روٹی کھاتے ہیں چاول کھاتے ہیں بریانی کھاتے ہیں کڑی کھاتے ہیں بہت سی دشیں لاہوری کھاتے ہیں اور لاہوری کھانوں میں مشہور ہیں آپ ہر قسم کے کھانے کھاتے ہوں گے اپنے بدن کو تقویہ دےنے لیکن کیا آپ نے کبھی اپنی روح کو تقویہ دینے کے لیے خدا کے کلام کو باتیں میرے دل کی خوشی اور خورمی تھی کیونکہ اے خداوند رب الفواج میں تیرے نام سے کہلاتا ہوں آمین خدا کا کلام جب اسے ملتا ہے تو وہ روٹی کی طرح اسے کھاتا ہے نوش کرنے کا مطلب ہے کھانا ہم کیا کرتے ہیں ہم اسے روٹی کی طرح نہیں کھاتے جیسے ہمیں روٹی کی طلب ہوتی ہے ہمیں بائبل مقدس پڑھنے کی طلب نہیں ہوتی صحیح کہہ رہا ہمیں بائبل مقدس ہم کہتے ہیں پڑھ لیں گے لیکن روٹی کا انہیں چلدی کا انہوں بہت پوکھ لگی ہے ہی چلدی لے آو میرے آل میرا برا آلو رہا لیکن بائبل مقدس کا بھی نہیں ہم اس طرح سے کہتے ہیں کہ بچوں ایک منٹھہر جو مجھے اس وقت خدا کے کلام کے پڑھنے کی بہت ضرورت ہے میں اس وقت بہت بھوک ہوں اندر سے اور فوراں بائبل پڑھتے ہیں مجھے تھوڑی در بائبل پڑھنے دو پھر میں تمہیں لے کے جاؤں مجھے کہا نہیں چلو بچے کہانے دے پھر چلنے اور چلے جاتے ہیں ہمارے اندر بھوک نہیں ہے خدا کے کلام کو پڑھنے کی جتنا زیادہ ہم خدا کے مقدس کلام کو پڑھتے رہتے ہیں ہماری روح باطنی طور پر تقویت پاتی اور ہماری باطنی انسانیت مضبوط ہوتی مسیح میں اور ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ بہ آسانی گناہوں کے اوپر غلبہ پاسکیں کئی دفعہ گناہوں میں گھر جانا اس لئے بہ آسان ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے اندر جو چیز اس کے مخالف رزسٹ کرے گی وہ اتنی کمزور ہے ایک بچے کا اور ایک بڑے کا کیا مقابل ایک بچہ اگر کہتا میں آپ کو باہر نہیں جانے دوں گا وہ ایسے کرے گا تو بچہ وہ گلے گا ہمارا روحانی عالم یہ ہے گناہ کی جو سرشت ہے گناہ کی جو فطرت ہے وہ اتنی مضبوط ہے ہمارے اندر کہ ہمارے جو روحانی پرسن ہے ہمارے اندر وہ کہتا کہ ایسا نہ کر اور گناہ کی سرشت جو ہے وہ گناہ کا انسان مارے اندر بہت بڑا ہے کیونکہ ہم نے اس کو فیڈ بہت کی ہر طرح کا نیگٹیو مٹیریل ہم اپنے اندر انہیل کر رہے ہیں لے رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں نیگٹیو مٹیریل سون بھی رہے ہیں نیگٹیو مٹیریل پی بھی رہے ہیں نیگٹیو مٹیریل اور بس سب کچھ نیگٹیو بھی نیگٹیو لیکن جس چیز نے ہمیں بچانا ہے وہ تو خدا کا کلام ہے تو یرمیہ کہتا ہے تیرا کلام ملا اور میں نے اسے نوش کیا میں نے اسے ایسے کھایا جیسے بھوکا روٹی کھاتا ہے آمین اور آپ پڑھیں 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 اور آپ دیکھیں گے کہ آپ اینرجائز ہوں چوتھی بات ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے مسیحیوں کی وہ یہ کہ وہ بائبل مقدس کو پڑھنے کا ٹائم فکس کرتے ہیں یہ غلط ہے میں اس کو ثابت کرتا ہوں آپ کے سامنے کبھی بھی اس دھوکے میں نہ رہیں اپدائی دنوں میں اگر آپ دعا نہیں کرتے تو پاسبان کہتے ہیں چلیں آپ ایک گھنٹہ اتنے بجے سے اتنے بجے دعا کریں کبھی بھی بائبل مقدس کو پڑھنے کا وقت مقرر نہ کریں کیونکہ بائبل مقدس اس کی سکوٹ نہیں کرتے شریعت کی یہ کتاب تیرے موں سے نہ ہٹے تجھے دن و رات اس کا دھیان رہے یہاں پر تو گھنٹے کی بات ہی کوئی نہیں تیرے موں سے ہٹے ہی نہ تجھے دن و رات صرف خیال ہی سیکھا رہے anywhere everywhere anytime اس سے ہٹ کے کوئی بات نہیں ہے یہ بائبل مقدس کو پڑھنے کا طریقہ ہے آپ نے سات بجے سے لے کے آٹھ بجے تک پڑھنے کا ٹائم بنایا ہے کہ میں صبح سات بجے بائبل پڑھنے بیٹھوں گی اور آٹھ بجے تک پڑھوں گی تو انہیں سات بجے آپ کے بچے کی اتنی طبیعت خراب ہوئی کہ آپ کو اسے ہسپتال لے جانا پڑ گی بائبل ریڈنگ کینسل اس سے اگلے دن آپ نے سیالکوٹ جانا ہے اور ٹرین کا ٹائم وہ ہے چلو جی ادھر چلے گے وہ بھی کینسل اور پھر ہم اتنے دیانتار نہیں ہیں کہ اگر سات سے آٹھ میس ہو گئی تو چلو شام کو سات سے آٹھ کر لیں ہم کہتے ہیں نہیں صبح ہی میں صبح نہیں فکس کیتا یہ بے وکوفی ہے ایسا کبھی نہ کریں نہ دعا کے لئے ٹائم فکس کریں کیونکہ دعا کے لئے بھی خدا ٹائم نہیں ہم صرف خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت لیکن ہر وقت دعا کرو اور بلا ناکہ دعا کرو آپ کے ہاتھ میں بائبل ہے میں نے ہی اپنی زندگی امتجربہ کیا میں نے کوئی اپنی لائف میں ٹائم فکس نہیں کیا بائبل قدس کو پڑھنے کا اور میں خوشحال ہوں مجھے کبھی اس چیز کے لئے میں گلٹی فیل نہیں کرتا کیوں آج کا ٹائم میس ہو گیا سب سے تو پہلی مسئبت یہ ہے اگر آپ ساتھ سے آٹھ کلام نہیں پڑھ سکے تو سارا دن آپ سٹریس کے اندر رہیں گے شیطان آپ سے بات کرتا رہے گا کہ دیکھیا تو بڑی روحانی بڑی پھرنی تو بہت روحانی بنا پھرتا ہے لیکن آج تو نے بائبل نہیں پڑھ آپ اس جال میں پھسے ہی نا آپ بس یہ کہیں کہ مجھے جب بھی فری ٹائم ملے گا میں بائبل پڑھوں گا کھانا بنا لیا آپ فری ہو گئے آدھے پونے گھنٹے کے لئے بائبل پڑھ لیں بچے کو نحلاتے اس کو کپڑے بنا دیئے وہ سو گیا بائبل پڑھ لیں آپ نے کپڑے تھوڑے سے دھونے تھے کپڑے دھو لیئے پھر بائبل پڑھ لیں شام کا کھانا بنالیا پھر بائبل پڑھ لیں بچہ آپ کا سو گیا پھر بائبل پڑھ لیں صبح اس کے اٹھنے سے پہلے اٹھ جائیں بائبل پڑھ لیں ناشتہ بنا کے تھوڑا سا آپ کو فراغت مل گئی پھر بائبل پڑھ لیں کام پر جانے سے پہلے بائبل پڑھ لیں وہاں پر بھی ایک بائبل رکھ لیں اگر وہاں پر بھی آپ کو تھوڑا پندرہ بیس منٹ بھی مل جائیں تو اس کو بائبل مقدس پڑھنے میں انویسٹ کریں یہ انویسمنٹ ہے آمین تو سوال یہ ہے کہ آپ نے کتنی انویسمنٹ کی ہے خدا کے ساتھ جتنا زیادہ ہم خدا کے قلام کو پڑھتے ہیں خدا کے ساتھ شیرنگ کر رہے ہوتے ہیں شیر ہولڈر بن جاتے ہیں خدا کے ساتھ کیونکہ ہم خدا کے وعدوں کو گریپ کر رہے ہوتے ہیں خدا کے وعدوں کو اپنے اندر لے رہے ہوتے ہیں خدا کے وعدوں کو اپنے ادھگید لپیٹ رہے ہوتے ہیں جتنا زیادہ کوئی شخص خدا کے وعدوں کے اندر لپٹا ہوا ہے ریپ ہوا ہوا ہے تو وہ شیطان کے لیے ایک ہارٹ ٹارگٹ بن جاتا ہے لیکن اگر وہ خدا کے وعدوں میں لپٹا ہوا نہیں ہے خدا کا کلام اس کی سوچوں میں اس کے خیالوں میں اس کے دل میں نہیں ہے تو وہ سوفٹ سوفٹ ٹارگٹ ہے شیطان کے لئے تو آج سے آپ کس طرح بائبل پڑھیں گے سات سے آٹ یا جب محقہ ملے گا اب تو بہت آسان طریقہ ہے بائبل مقدس کو پڑھنے کا موبائل ہیں آپ کے پاس موبائل کے اندر اردو بائبل کا سوفٹ ویئر آ چکا ہے بڑا اچھا سوفٹ ویئر ہے وہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور آپ اس سے برکت پا سکتے ہیں موبائل کا چاس ہے نا لوگوں کو پنجابی چش پہ گیا اگر کسی نے آپ نے تصویر لگا دی ہے کسی بندے نے آپ کی تصویر کو اوپر کمنٹ دے دی ہیں پھر آپ نے بھی اس کے کمنٹ کو لائک کرنا کل ہم ایک جگہ پر تھے ایک عبادت میں لیاقت ساکھ کے بیٹے کی انہوں نے کوئی دعا کروای تھی تو میں وہاں پر تھا وہاں پر کچھ خادم تھے تو وہ کہنے لگے کہ جی دن کا تو پتہ نہیں چلتا میں نے کہا جی اگر ہم اپنے دن کو دیکھیں تو ہم نے اپنی بہت سی ایکٹیوٹیز ایسی بنائی ہیں جو اصل میں کوئی ایکٹیوٹی ہی نہیں گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے موٹرسیکل بیٹھنے سے پہلے ڈچ سیرت آگا I am going to my office بھئی ہر بند اپنے مشکل میں پھسا ہوا وہ تو جب دیکھے گا کہ ایک آفیس جا رہا بھئی جہا تو تو نے تن خامل آگے دینی پھر وہاں پہنچتے ہوئے ہوئی میں پہنچ گیا ہمیں فائل کھول رہا ہمیں ٹیفن کھول رہا ہمیں نے ٹیفن بند کر دیا کئی لوگ سارا دن اس کو مینٹین کرتے رہتے کیا یہ ایکٹیوٹی کوئی ایسی ایکٹیوٹی ہے جس سے آپ کو برکت ملے گی never آپ دوسروں کو بھی بیزی کر رہے خامل کھا کیونکہ جس کی جن میں موبائل ہے اس کا انٹرنیٹ کیا ہوا جی اس نے کھول کر دیکھا پہنے کیا دیکھا جی ٹیفن کھول رہا ہے آپ وہ تو بیزی ہے دوسروں کو بھی خامل کھا بیزی کر رہے ہیں بیکار کی ایکٹیوٹی میں چیک کریں اپنے آپ آپ ہر روز ہر دن کیا کرتے ہیں اور اگر آپ اپنا وقت وہ والا وقت جو آپ خامل کھا انٹرنیٹ پہ اس کو جھوک رہے ہیں آپ اس کو خدا جو کلام کے ساتھ جوڑ دیں خدا کا کلام پڑھنا شروع کریں اور آپ کو محسوس ہوگا کہ خدا کی برکت عجیب طور سے میرے دیتے ہیں آپ کو شال ہو جائیں وقت مقرر نہ کریں وقت نکالیں زیادہ سے زیادہ چار باتیں ہو گئی پانچ ہی بار اس طرح پڑھیں کہ یہ دل میں اتر دیں اچھی بات نہیں میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے ضبور نویس کہتا ہے ضبور ایک سو نیسوس کی گیاروی آیت میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تا کہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں ہم بائبل قدس کو اس طرح سے نہیں پڑھتے کہ ہمارے دل میں اتر جائے ہم تو بگا نہیں بس کیسے اس کو ریٹ کرتے ہیں اور ہمارے دل تک پہنچ ہی نہیں پاتے اگر آپ کھانا کھا کے سو جائیں اور ہر دفعہ یہی وطیرہ پنا لیں کھائیں سو جائیں کھائیں سو جائیں آپ کا پیڑ پھول نہ شروع جائے فیٹس آ جائیں حجیب و غریب آپ کی جسم کی ساخت بن جائے گا آپ نے پتھانوں کو کبھی دیکھا جو کودہ اٹھاتے ہیں پیچھے ان کے بیگ ہوتا ہے کتے بھونک رہے ہوتے ہیں دیکھیں آپ نے پتھانے ان کے چیرے دیکھیں آپ نے پینک وہ بہت اچھی روٹی نہیں کھاتے کودے پہ بیٹھ کے میں نے ان کو اکثر دیکھایا خمیری روٹی روکھی کھا رہے ہوتے ہیں لیکن خمیری روٹی کھانے کے بعد سارا دن وہ بندہ چلتا ہے بھوک کرتا ہے وہ خمیری روٹی بھی اس کے لیے پتہ نہیں کیا نعمت بن جاتی ہم پاوے کھا لیتے ہیں طاقتور چیزیں کھاتے ہیں لیکن وہ چیزیں مالی کچھ کری نہیں دی ہمیں ڈل بنا رہی کلام ہم پڑھ لیتے ہیں پر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں صبح جو کچھ پڑا ہے سارا دن اس کو ذہن میں نہیں آنے دیتے پڑا کیا تھا اور شام کو جب کہیں 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 آج میں بڑی اچھی آئیت پڑی سے کہیں دی کہتا ہو پڑی سے کہیں دی کہتا ہو یاد نہیں کہتا پادری صاحب آئے گا میں اس سے پوچھوں گا پادری صاحب آئے گا کہ وہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے تھے بتائیں نا کہتا جی اب اسے پتہ ہی نہیں میں نے پڑھا کہاں سے تھا صبح بڑی اچھی قائل تھی اس میں کچھ ایسے ایسے تھا میں نے کہا جی اچھا چلی تھی جب آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں تو پادری آپ کی کیا آپ چاہ رہنمائی کر پائے گا آپ اپنی لائف کے اندر ان چیزوں کو پنائیں اس طرح سے خدا کا کلام پڑھیں کہ یہ آپ کی پرسنیلٹی کا حصہ بن جائے آپ کے دل میں اتر جائے اور جو چیز دل میں اتر جاتی ہے وہ بڑی زبردست ہے اور جب خدا کا کلام مارے دل میں ہوتا ہے تو دعوت نے اس کا بینیفٹ کیا بتایا جب خدا کا کلام مارے دل میں ہوتا ہے تو پھر ہم گناہ کی طرف نہیں جاتے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں آج ماری لائف میں بڑی آسانی سے گناہ اس لئے آجاتا ہے کیونکہ خدا کا کلام ہمارے دل میں نہیں ہمارا دل خالی ہے اور یہ سنسینہ کا جو کچھ دل میں ہوتا ہے وہ ہی باہر آتا ہے تو جب کلام ہوگا دل میں کلام باہر آئے گا اور جب کلام سے خالی ہوں گے تو پھر گالیاں بدتیں دوسروں کی برائی دوسروں پہ تنس اور کھٹیا بات ہیں لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کلام سکھا لیں تاکہ خدا کا کلام بولیں اور چھٹی بات بائبل مقدس کو بولنے دیں ہم خدا کو بولنے نہیں کرتے اُو دی بولتے رہتے سمویل سمویل بھاگا بھاگا گیا ایلی کہاں گا جی اس کا آجی میں نے کہا بیٹا میں نے تو نہیں بلایا پھر جا کے لیڈی پھر اواز آئی پھر اس کو بلایا پھر باکے ایلی کے پاس چلا گیا جی اس کا آجی اس نے کہا بیٹا میں نے تو نہیں بلایا لیکن اب اگر تجھے آواز آئے تو کہنا فرما تیرا بندہ سنتا ہے حالیلویہ جب آپ بائبل مقدس پڑھتے ہیں تو خدا آپ سے بولتا ہے ہم سے بولتا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم سنیں لانکہ خدا کو کہیں کہ خدا ان کو اینجیدی آیت کارڈکہ منوں ہی تسلی ملے منوں دازے منوں کے میں موجزہ ملنا کئی لوگوں کو میں دیکھا زبوروں میں گھونتے رہتے ہیں کیونکہ اس میں دعود نے لانتے ہیں کی اپنے دشمنوں کو میرے دشمنوں کا بیڑا گرک ہو جائے اس نے یہ بھی دعائیں کی کہ اندر ہے بڑی سے بدہ زبور لگا مجھے لنوں بڑی سے سلی نہیں کی سلی کیوں ملی ہے کہ اس کے اندر دعود نے اپنے دشمن کو برا بھلا کہا لیکن ان زبوروں کو چھوڑ دیتے ہیں جس میں وہ کہتا ہے کہ میں اپنا آپ صرف تیرے ہی ہاتھ میں دوں گا خدا ہم تو میرا بہترین منصف ہے میں تیری شہراؤں پر دوڑنا چاہتا ہوں مسئیبت اٹھانے سے پہلے میں گمراہ تھا لیکن تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ اب میں تیرے آئین کو جانتا ہوں تیری شریعت کو جانتا ہوں تیرے حکمات مجھے سمجھ آگئے ہیں یہ ساری باتیں میں نہیں پتا چلتی لیکن ہم ان باتوں کو پکڑ لیتے ہیں جو ہماری مرضی کے مطابق بائبل مقدس کو بولنے دیں آپ دعا کریں پہلے کہ خدا ہم آج جب میں بائبل مقدس کو کھول رہی ہوں یا کھول رہا ہوں تو آج ہم اس سے کلام کر مجھے سکھا مجھے بتا دو تین پیغامات پہلے میں نے ایک پیغام یہاں پر سنایا تھا اس کے اندر میں نے یہ بات کی تھی کہ ہم خدا کی مرضی کو اس لیے آسانی سے قبول نہیں کرتے بلکہ سرے سے قبول نہیں کرتے کیونکہ ہمیں اپنی مرضی زیادہ عزیز ہیں جب خدا کہتا کہ ایسے کرو یرمیہ کا اس پر میں نے ریفرنس دیا یرمیہ نے ان سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم اپنے آپ کو ان کے سپورت کر دو تو وہ کہنے لگے کہ جی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بابل کے سپورت اپنے آپ کو کر دیں ہم تو لڑیں گے کیونکہ ہمارے نبی تو کہنے گے لڑو اس نے کہا خدا کی مرضی نہیں ہے کہ تم لڑو خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو ان کے تابع کر دو اور جو کچھ وہ سلانہ یا مہانہ تم سے مانگے تم ان کو دو راج دو ان اور جنگ نہ کرو لیکن انہوں نے کہا یہ خدا کی آواز نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ان کے دل کی آواز نہیں ہم بھی خدا کی آواز کو بڑی آسانی سے پیچھے پھینک دیتے ہیں اور اپنی آواز کو خدا کی آواز سمجھ کے آگے نکل جاتے ہیں اور پھر نقصان اٹھا کے اور ہماری مصیبتیں پڑھتی جاتی ہیں نئے اہدنامے سے پڑھیں ساتمی بات وہ ریڈرز جو بائبل مقدس کو پڑھنا شروع ہوئے ہیں جو پہلے سے پڑھتے چلے آرہے ہیں اور کئی سالوں سے پڑھ رہے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا جو بگنرز ہیں یا جنہوں نے ابھی صحیح طریقے سے بائبل کو ریگلرلی پڑھنا شروع نہیں کیا وہ ایسے پڑھتے ہیں کہ کبھی ہفتے میں پڑھ لی کبھی دس دن میں پڑھ لی تو ان کے لیے لیسن یہ ہے کہ وہ نئے اہدنامے کو پڑھنا شروع کریں کیونکہ بائبل مقدس پیتانچ سے لے کے ملاقی تک خدام دی ایسو مسیح کی بابت ہی بتا رہی ہیں اور جب ہمیں موقع مل رہا ہے کہ نئے اہدنامہ لکھا جا چکا ہے خدام دی ایسو مسیح خود موجود ہے اور وہ باتیں بھی کر رہا ہے موجزات بھی کر رہا ہے چلتا پھرتا بیت لہم میں اور اسرائیل کے دوسرے شہروں میں نظر آ رہا ہے تو ہمیں پہلے اسے فولو کرنا چاہیے انہجیل کو پڑھیں انہجیل کو بار بار پڑھیں پڑھنے کے بعد آپ لیٹرز پڑھیں لیٹرز پڑھنے کے بعد آپ پھر قرآنے حد دامے میں آئیں اور پھر مختلف کتابوں کو پڑھنا شروع کریں کئی لوگوں کو میں دیکھا جیسے بابی پڑھتے ہیں پیدایس سے شروع کر لیتے ہیں پیدایس تو گزر جاتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے خدا نے پرندے بنایا خدا نے سورج بنایا خدا نے یہ کیا سمندر کی دودھ کو مقرر کیا فضاؤں کو قائم کیا یہ وہ انسان کو بنایا دم پھوکا سانپ آ گیا سانپ نے بیکایا پیٹ کے پل دینگ نے لگا یہ سب کچھ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن جیسے ہی خروج کی کتاب شروع ہوتی ہے اور پھر احبار آتا ہے پھر گنتی آتی پھر تو احبار کی کتاب بہت ہی لوگوں کو مشکل لگتی گنتی بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن احبار کے اندر خدا نے بتایا ہے اگر کس طرح خیمہ بنانا ہے ترہین کے کیا فرائز ہیں اس میں بے دل ہو جاتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں پہنے جیسے بڑی مشکل ہے حسان نہیں سمجھا آپ پہلے بائبل مقدس کا بیسیک آئیڈیا تو پک کریں کہ توبہ کرو کیونکہ اسمان کی بادشاہی نزدیک ہے خدا نے اسمہ سی کی منادی کہ پہلے الفاظ یہ ہیں جو وہ بیابان میں سے چالیس دن بیابان میں دعا کرنے کے بعد روزہ رکھنے کے بعد نکلا تو خدا نے اسمہ سی نے پہلے الفاظ اپنے موہ سے یہ ادا کیے توبہ کرو کیونکہ اسمان کی بادشاہی نزدیک ہے یہ بائبل مقدس کا بیسیک آئیڈیا ہے سالویشن کا اگر ہم نے اس کو پک نہیں کیا اس کو نہیں پکڑا تو پھر باقی سب چیزیں ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی اور وہ مالی برکت کا باعث نہیں بن سکتی سو بائبل مقدس کو تو نئے اردامے سے پڑے نئے اردامے پہ گریپ حاصل کریں اسے بار بار پڑے اس کے بعد پھر اول ڈیسٹرمنٹ میں جائیں ضبور پڑے یہی بکس ہیں جو فونل سمجھ آتی ہیں پیدایش کی کتاب پڑے پھر خروج آجتا آجتا پھر آپ کے لئے کوئی چیز مشکل نہیں ہوگی کیونکہ آپ بائبل مقدس کے ساتھ چڑ چکے ہوں گے آپ کو بائبل مقدس سے محبت ہو چکی ہوگی اور آپ کہیں گے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ خروج کی کتاب میں کیا میسیج ہے گریپ گنتی کی کتاب میں کیا ہے سموئل کی بک کے اندر کیا ہے تواریخ کیا ہے اور پھر آپ مشکل صحیفوں کو بھی پڑ گزریں گے ہسکیل کو یرمیا کو یسایہ کو جن کے اندر نبوگتے ہیں اور آپ بہ آسانی ان کو پڑیں گے بھی اور ان سے بلیسنگ بھی پائیں گے آمین آٹھویں بات ایسے پڑے کہ یہ آپ کے لئے گیت بن جائے کیسے پڑے کہ یہ گیت بن جائے گیت گانا کتنا سان ہے گانا گانا چکیوں والا ہے میرے گھر کے نیچے چکیوں لگاتا ہے وہ ہر روز گانے لگاتا ہے انچہ ہی باز میں اور لڑکوں کا حجوم ہوتا اس کے پاس کیونکہ وہ جو بھی انڈین فلم کے نئے گانے آتے ہیں وہ وہاں پہ بجاتا ہے اپنے ساؤنڈ کے اوپر اور وہاں پہ لڑکوں کا رش ہے ٹکیوں بکر ہیں اس کی ٹکیوں بکر ہیں نان بکر ہیں چٹنی وہ پانی ڈال رہا اس کے اندر اور پتلا سے پتلا کرتا جا رہا جیسے گاگ بڑھتے ہیں وہ چٹنی اس کی پتلی ہوتی جاتی لیکن گانوں کا ساؤنڈ بھی اس کا اوپر ہے کیا ہوتا ہے گلی کے اندر بچے گزرتے ہیں وہ ان گانوں کو گا رہے ہیں کیونکہ وہ گانے انہیں سنائے جا رہے ہیں ہم نے اپنے کانوں میں خدا کے کلام کو کتنا جانے دیا تاکہ وہ ہمارے لئے گیت بنیا میرے مسافر کھانے میں تیرے آئین میرا گیت رہے ہیں ضبور ایک سو نیس میں ضبور نویس کہتا ہے کہ تیرے آئین جو ہیں تیرے حکمات جو ہیں میلے گیتوں کی طرح ہیں میں نے اپنے کانوں کو اتنا کلام سنایا ہے کہ وہ میلے گیت بن گئے آمین بہت بڑی بات ہے زبان زدہ آم ہو گیا میرے لئے خدا کا کلام میں ہر وقت خدا کے کلام کو مو سے نکالتا رہتا کیونکہ میں نے سنو ہی اتنا زیادہ بار بار پڑھیں بار بار پڑھیں سنیں جو کلام یہاں پہ کچھ لوگ ریکارڈ کرتے کچھ بینے یہاں پر لکھتی بھی ہیں کچھ بھائی لکھتے بھی ہیں تو ایک دن میں نے ایک رفعہ کچھ سٹوڈن سے پوچھا میں نے کہا یار تم ڈائریوں لے کے آتے ہو ان ڈائریوں پر لکھے لے جاتے ہو کبھی ڈائریوں گھر میں جاتے کھولی بھی ہیں مجھے پتہ سا نہیں کھولتے گھتا جی میں نے کہا کیا فائدہ ہے ان کا ان ڈائریوں کو لکھنے کا ان ڈائریوں کو آپ لکھ کر لے کر جاتے گھر جا کے دوبارہ ٹائم سپینڈ کریں ان پہ ان کو پڑھیں اور اپنے نوٹ خود سے بنائیں کہ پادی صاحب نے تو یہ بتایا تھا لیکن مجھے اس آیت میں سے یہ سمجھ آئی آج اپنے نوٹس بنائیں اپنے بنائے ہوئے نوٹس آپ کو نہیں بھولیں گے ہم کیا کرتے ہیں خدا کا کلام پڑی نہیں رہے اس لیے وہ گیت کی صورت میں ہماری زبان پہ ہے ہی نہیں خدا کا کلام ہمیں یاد نہیں آتا ہمیں گانے یاد ہیں فلموں کی سٹورییں یاد ہیں بائبل کی ایک آیت ہمیں یاد نہیں ہوتی تین گھنٹے کی پوری فلم اس کے سین بائی سین ہمیں یاد ہے پہدے بعد یہ بیکھیوں ان کیوں یہ بیکھیوں ہمارے ساتھ نکالیں تموتیس کا خط تموتیس پتہ ہی کوئی نہیں اور اگر فلم دس سال پہلے دیکھی اور سینٹر میں سے کہیں وہ لگ جائے ساری سٹوری آگے سے تعددت ہیں کہ اس کے بعد یہ ہوگا یہ ہوگا کیوں کیونکہ ہم نے خوشی سے اس کو قبول کیا ہوتا دل میں ہم اسے یاد اس لیے کر پاتے ہیں کیونکہ ہم خوشی سے اسے دیکھتے اور سنتے ہیں کلام ہمیں اس لیے بھول جاتا کیونکہ ہم خوشی سے نہ سنتے ہیں نہ اسے قبول کرتے ہیں سیدھا سا فارمولہ ہے یہ مشکل نہیں ہے سیدھا فارمولہ ہے کلام اس لیے بھول جاتا ہے کلام اس لیے یاد نہیں جاتا کلام اس لیے پڑھنے کو دل نہیں کرتا کیونکہ ہمیں اس کے اندر بینیفٹ ہی کوئی نظر نہیں آتا لیکن جب ہم خدا کے کلام کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو خدا کا کلام ہمارے لیے برکت کا باعث بن جاتا ہے اس صورت میں جب ہم اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ یہ ہمارے گیتوں کے اندر ڈھال جائے گیت بن جائے جیسے گانے نکلتے ہیں واشروب میں جائیں تو جیسے ہی شاور کے نیچے آتے ایک دم سے سنگر بن جاتا ہے شاور کے اندر بڑی پابر ہے جس بند ہے وہ گانا نہیں بھی آتا شاور جیسے اس کے اوپر خوزتا فوراں سنگر بن جاتا اور وہ گاتا رہتا تو آپ جب کبھی کہیں بھی جائیں بھائی بنو قدر جسی طرح سے ہوں شاور گیا آپ کسی سے گفتگو کریں فوراں آپ کے اندر سے کلام نکلے وہ اس کے لئے تسلیق کا باعث پان جائے وہ کہیں گے بھائی آپ کیسی باتیں کریں مجھے اچھی طرح یادہ ہمارے یہاں پر ایک بھائی آتے ہیں بھد کے دن اکثر وہ آتے ہیں بھائی شہر یار ہم ان کے دھر گئی عبادت کرنے کے لئے تو میں اور پازی صاحب آپس میں گفتگو کر رہے تھے بھی مہمان جنہیں بلایا تھا وہ نہیں آئے تھے ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے کچھ گواہیں شیئر کر رہے تھے میں نے کوئی کتاب پڑی تھی محب تارہا تھا انہوں نے ایک بک پڑی تھی یہ بھی اس کے تعلق سے مجھے کچھ بتا رہے تھے تو ان کی جو والدہ تھی بھائی شہر یار کی بڑی خموشی سے ہمیں دیکھ رہی تھا چک کر کے سن دی تو ہم نے کہا کہ وہ سوری آنٹی جی ہمیں احساس ہی نہیں رہا کہ ہم دونوں کیلے نہیں آپ بھی بیٹھیں اس کا نہیں نہیں بیٹھا آپ بات کریں کیونکہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ میرے لئے بہت برکت کا وسیلہ بڑھ رہے ہیں آمین تو ہم عام طور پر جو گفتگو کرتے ہیں وہ کس طرح کی گفتگو اگر ہم نے وہ کتابیں پڑھی ہیں وہ وائبل مقدس پڑھی ہے تو وہ ہمارے اندر سے نکلتی ہے اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو وہ کچھ بھی ہمارے اندر سے نہیں نکلے نومی بات خوشی سے پڑھیں پریز ڈالور ضبور ایک سو نیس اس لئے مجھے بڑا پسند ہے کیونکہ یہ اس مضمون کا بہترین ضبور ہے سب سے لمبا ضبور بھی ہے سب سے لمبا چپٹر ہے بائبل مقدس میں یہ ضبور ایک سو نیس اس کی ایک سو باسٹنی آیت میں لکھا ہے میں بڑی لوٹ پانے والے کی مانن میں تیرے کلام سے خوش ہوں جیسے کوئی بندہ لوٹ کیا آتا ہے کبھی آپ نے براد میں پیسے لوٹے ہیں لوٹے ہیں جنہاں لوٹے ہیں وہ منڈیاں نے جاہاں لوٹے ہیں بھائیوں نے ایک بھائی میں آپ کھڑا کیا میں نے بھی لوٹے ہیں وہ ایک بندے کے پاس وہ زمانے میں تھیلی ہوتی تھی ٹھیپے بھر ہوتے تھے اس کے پیدے سکے ایسے نکالتا اب پھینگا اور بچے پھر وہ زبور نویس کہتا میں اس طرح خوش ہوتا ہوں جب میں بائبل کی کوئی آیت پڑھ لیتا ہوں تو مجھے ایسے خوش ہوتی جیسے میں نے پتہ نہیں لوٹ لیا کیا کچھ لوٹ لیا میں کیا ہمیں کبھی ایسی خوش ہوتی ویلیم بھائی کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنی فریج کھولی تو خدا نے ایک آیت میرے ذہن میں ڈالی کہ نہ روٹی کی فکر کرنا نہ خدا کی فکر کرنا نہ لباس کی فکر کرنا اور چڑیوں کی مثال خدا نے اس محسینے وہ کہتا مجھے یہ آپ دلائے اور وہ کہتا کہ جب میں نے فریج کھولی تو میرے فریج کی اندر کافی چیزیں کہتا لیکن مجھے ایک عجیب سا مکاشوہ اس چیز کا ملا اور کہتا میں اتنا خوش ہو گیا کہ اس کے بعد یہ اندر سے اس چیز کی فکر ہی ختم ہو گئی اور میں نے دیکھا ہے کہ اس شخص کی فریج جب بھی آپ کھولتے تھے ہر قسم کی چیز ہر قسم کا مکھن اور مچھلی جھینگے کلیجی چکن بڑا گوش چھوٹا گوش اس کی فریج میں مجود ہوتا کہتا بیٹا میں یہ فکر ہی نہیں اس چیز کی میں صرف شکر خزاری کرتا رہتا ہوں کیا بائبل مقدس اس طرح سے میرے لئے اور آپ کے لئے مکاشوہ بنی ہے پترس کے لئے ایک مکاشوہ تھا اس نے کہا خداوندہ کتو ہے تو میں آؤں یہ سنے کہا آؤں وہ محض لفظ نہیں تھے ان لفظوں کے اندر قوت تھی طاقت تھی جسے ہم ریمہ کہتے ہیں لگوز اور ریمہ لگوز جو ہے یہ ہے ریٹن ورڈ ہے اور ریمہ وہ ہے جس کو خدا کھول دیتا ہے اپنے لوگوں کے لئے مقصوص وقت کے اندر اگر وہ کسی اور سے میں کہوں کہ آ بھئی تو میرے خاصے نالا کروس کرنا مشکل ہے اس کے لئے کیونکہ میرے ورڈز جو ہیں وہ تو میرے ورڈز ہیں لیکن یسو کے ورڈز فرق ہیں جب یسو کسی کو کہتا کہ آ جال ڈال اپنا ہاتھ میری طرف بڑھا اے خدا میں ترہ شکر کرتا ہوں تو وہ منشہ ہی میری سن لیتا ہے روٹییں توڑتا ہے شاگردوں کو بانٹتا ہے پریز او لڑ اے چھوٹی بھیڑ اوٹ یہ یسو کے الفاظ لازر باہر نکلا کرائیس جب بولتا ہے تو تبدیلی آتی ہے میرے اور آپ کے بولنے سے کچھ نہیں ہونا تو جب کرائیس کا کلام میرے اور آپ کے اندر ہوگا تو ہمارے حالات کے اندر تبدیلی آئے گا حالیلویہ اور ہم بلیسنگ پائیں گے برکت پائیں گے تو خدا کے کلام کو اپنے لیے بوجھ نہ بنائیں خدا کے کلام کو خوشی سے پڑیں اگر ہم خوشی سے نہیں پڑیں گے تو کبھی بھی ہم اس کو اپنی لائف کے لیے ایک بہترین ساتھی اور پارٹنر کے طور پر نہیں دیکھیں جب ہم خوشی سے پڑیں گے تو خدا کا کلام ہمیں سمجھ آئے گا دسویں بات تحقیق کے ساتھ پڑیں کیسے پڑے جی تحقیق کریں ہم تحقیق نہیں کرتے سمجھنا آئے بھر بند کر دیتے کوئی لفظ مشکل آجے بند کر دیتے میں نے سے پوچھا بھائی آپ آئی بیل میں پڑھتا تھا مشکل پڑھنے پڑھتا لفظ بڑھے مشکل ہیں میرے کو اپنے ایفے چھاٹ دینا میں آگینا گناہ ہوئے گا میں نے کہاں لکھا کہ گناہ ہوئے کوئی ایک آئیت مجھے بتا دے جہاں پہ لکھا ہے کہ کسی مشکل نام کو نہ پڑھنے سے تجھے گناہ ہو میں نے کہاں تو کہیں کوئی آئیت ہے ہی نہیں بھائی آپ نے کہاں سے نکال لیا آپ نے لیا کہندہ اچھا گناہ نہیں آتا میں کہاں گناہ تا ہوں دے کہ تُسی انہوں پڑھو نہ بہانہ بڑھا کے بند کر دو کہ جی میں پڑھنی ساکتا تھا یہ نام جو ہیں یہ عبرانی نام ہے یونانی نام ہے پاکستانی نام نہیں ہے بائی بن قدس کے اندر جو ہے شریف یوسف جوید شہزاد شاہد افتخار جنید یہ پاکستانی نام لیکن عبرانی اور یونانی نام فرق ہیں وہ ہماری لینگویج نہیں ہیں ان کا تلفز ہم سے ادار نہیں ہوتا تو اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے گورے یہاں پر آتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں شاہد کہتے ہیں شہید ہمارے ہاں پہ شہید کا مطلب ہے کہ بندہ جہاں نسار ہو گیا شہید افریدی آئے تک ہم نے یہی سنا ہے گورے سے شاہد ہی نہیں کہا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گناہ کر رہے ہیں نہیں جیسا ان کی زبان سے پرنانس ہو رہا وہ کہہ رہے ہیں وہ لوگوں پر چل جاتا ہے یہ شہید گیا رہا ہے یہ شاہد گیا اور بھی بہت سے نام وہ ہمارے غلط لے گئے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ ہمارے غلاب گناہ کر رہے ہیں جب ہم بائی بن جد اس کے مشکل فاظوں کو اداہ نہیں کر پاتے تھوڑا سا رکھیں اس کے اوپر سٹریس دیں کہ اس کو میں کس طرح سے پڑھ سکتا ہوں اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو کسی اپنے سے زیادہ پڑھے لکھیں بندے کے پاس جائیں اسے کہیں کہ اس کو پرنانس کرنا مجھے بتائیں ایک دو دفعہ آپ اسے دنائیں گے ٹھیک ہو جائے گا میرا بیٹا ایسے کرتا میں اس کو مشکل لفظ بتاتا ہوں وہ غلط بولتا ہے اس کی زبان چھوٹی ہے اس کا ذہن چھوٹا بھی لیکن اس کو بار بار بتاتا ہوں تو وہ سیکھ جاتا ہے پھر وہ صاحب بولتا ہے تو کیا میں اور آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم بار بار ان لفظوں کے پر غور کریں سٹریس کریں تحقیق کریں کہ یہ کیا ہے اس کتاب کو لکھا گیا ہے اس کے پیچھے کیا مطلب ہے مطیقی جیل کیوں لکھی گئی تحقیق کریں آسان طریقہ ہے اردو زمان میں تفسیریں موجود ہیں جو ستر سے اسی روپے کی قیمت میں مل گئی مہنگی بھی نہیں ستر روپے کا تو کچھ بھی نہیں آتا کلو ٹماتر بھی نہیں آتے کلو ٹماتر بھی کئی دفعہ سوہ سے اوپر گئے ہوتے ہیں تو ٹماتر ہم لے آتے ہیں لیکن تفسیر نہیں لے کیا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ٹماتر پھر بھی کچھ پیدا دے گا تفسیر نہیں کی کرنا تفسیر جو ہے وہ آپ کے لئے برکت کا باعث بنے گی جب آپ مطی کی انجیل پڑھیں تو مطی کی انجیل کی تفسیر بھی ساتھ رکھیں اور آپ کو سمجھ جائے گی کہ یہ چیز مجھے اس طرح سے سمجھ آئی ہے کیا یہ شخص بھی اسی طرح سے کہتا ہے اور اگر آپ کی خیالات اس سے نہیں ملتے تو پھر آپ تھرڈ پرسن کے پاس جائیں وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ بھی ٹھیک ہیں یہ بھی ٹھیک ہے یہ اس طرح سے ہے جتنی زیادہ آپ تحقیق ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم سب ادھر ایک کمرے میں رہتے تھے میں بھائی شاہد بھائی مبین شفیق تحسین اور بھائی وسین ہم سب لوگ جو تھے وہ وہاں پر جمع ہوتے تھے اور ہم وہاں پر دعا کر رہتے تھے اور کوئی بھی چیکٹر پڑھتے تھے اور اس پر ہم بات چیت کرتے تھے آپ اپنی فیملی میں اس طرح سے بائی بل ریڈنگ کریں گفت و شنید کے ساتھ اگلا پوائنٹ جو ہے گیاروان وہ یہی ہے گروپس کی صورت میں ریڈنگ کریں اگر میاں بھی ہوئی ہیں تو وہ ایک چیپٹر پڑھیں اس پر بات چیت کریں اور کہیں گے اس کا کیا مطلب ہے تاکہ خدا انہیں برکت دے سکے اور آخری بات اس لیے پڑھیں تاکہ آپ کامل بنیں آمین اس کے لیے جو ورس میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ ہے دوسرا تموتیس اس کا تیسرا باپ اس کی سولمی اور ستارمی آئے خدا کے کلام میں لکھا ہے ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راستبازی میں تربیت کے لیے پائدہ مند بھی ہے تاکہ مرد خدا کامل بنیں اور ہر ایک نیک کام کے لیے بلکل تیار ہو جائیں حالیلویت خدا کا کلام اس لیے مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے تاکہ ہم کاملیت کی طرف بڑھیں کامل ہو جائیں جو قاتے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں میں ان کو ریوائز کرتا ہوں دوبارہ سے اس کو انلوگ کریں بائبل مقدس کو انلوگ کریں اپنے لیے توبہ کریں تاکہ خدا کا کلام کھل جائے اس کو ایک رہنمائی سمجھیں اور اس کی رہنمائی میں چلیں اس کو خوراک کی طرح کھائیں اور اس کے لیے وقت مقرر نہ کریں ہر وقت سمجھیں کہ ہر وقت بائبل مقدس کو پڑھنے کا ہی وقت ہے پریز اللہ لڑ اسے اس طرح پڑھیں کہ یہ دل میں اتر جائے بائبل مقدس کو بولنے دیں جو کچھ یہ آپ کو میسیج دینا چاہتی ہے اس کو حلیمی سے اور خارساری سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اسے اس طرح سے پڑھیں کہ یہ ہمارے گیتوں کی طرح ہو جائے بائبل مقدس کی آیات ہماری زبان پر اس طرح سے ہوں کہ جیسے لوگوں کی زبانوں پر آج کل گانے ہیں فلمی گانے ہیں خوشی سے پڑھیں اور تحقیق کے ساتھ پڑھیں اور گروپس کی صورت میں پڑھیں اور اس لئے پڑھیں کہ خدا کا کلام مجھے کاملیت کی طرف لے جائے گا اور خدا کا کلام مجھے اس قابل بنا دے گا کہ میں ہر ایک نیک کام کے لئے بالکل تیار ہوں گوڈ بلیسیو آل گوڈ بلیسیو آل